اور آپ دوسرے کو پہلے گھی شکر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو حرام دیتے ہیں اصر کیوں شکر پہلے ایک کھاؤ یا بعد ایک کھاؤ کھاؤ دے دو ہا لے آنا سر سکرگر نے بھیجیا گیا وہ تو اندر بیٹا سر رہا بھی یار میرے پال نا کاشر ایک آپ دونوں کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک ہوا وقت مختلف یہ تو نہ کہیں کہ وہ حرام ہیں اور ہم مارا والا حلال ہے سر نا 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 میں یہ کہہ ہی نہیں رہا وہ سارے فائدے اٹھائے جو فائدے آپ اٹھا سکتے تھے نظام کے آپ نے اپنے کیس ختم کرایا فین فیل کے ساتھ وہ اسلامات لینڈ کی انہیں پتا تھا کہ ان کو کوئی فائی کا لال گرفتہ آپ نے کہا سکتا ڈیل ہوگی ہے ساڈگار ہوگی مجھے دوزار اٹھارہ میں سزا کس نے دی مجھے دوزار اٹھارہ میں الیکشن سے باہر کس نے رکھا مجھے دوزار اٹھارہ سے بائیس تک سزائیں کس نے دلوائی میاں صاحب اسی نے یہ کیا آپ نے کہا دھرنا آپ نے کہا دوزار اٹھارہ کا الیکشن آپ تو فارم سے دالے آپ تو اٹھارہ بیس سیٹوں کی حکومت منا دیا آپ کی دیکھیں حکومت بیچاری کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں آپ نے کہا کہ بیچاری حکومت ہے اس مطلب آپ کی پلے تو کچھ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کاشیف عباسی کے شو میں نون لگی میاں جویل لطیف نے جب کہا کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہمارا منڈیٹ ہم سے چھنا گیا اس پر کاشیف عباسی نے لائف شو میں میاں جویل لطیف کو ایسا قرارہ جواب دیا کہ میاں جویل لطیف کی بولتی بند کر دی اور میاں جویل لطیف نے لائف شو میں اپنی ہی حکومت کے خلاف بہت کچھ اگل دیا کہ ہماری بیچاری حکومت ہے ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں میاں جویل لطیف نے مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ کے حق میں الیکشن بھی آپ کے الیکشن چوری ہوئے تھے آپ کے حق میں بھی الیکشن چوری ہوئے آپ کو سزائیں ہوئی تھی آپ کے مخالف کو بھی سزائیں ہوئے آپ یہ پارٹی کے مشکل مجھے وہ ان کی تو پارٹی توڑ دی گئی یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ کہیں کہ آج بھی آپ دوزار سولہ یا سترہ اٹھارہ کی بات کریں کر سکریں لیکن اس کی کمپلین اس لیے نہیں منتی کیونکہ آپ نے اب وہ سارے فائدے اٹھا لی ہیں جو اس وقت آپ نقصان یا دوسری سائیڈ پر کھڑے تھے کاشف عباسی صاحب یہ پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ یہی سوال مجھ سے کر چکے ہیں اور یہی جواب آپ دے چکے ہیں مگر میں آپ کی خدمت میں اس وقت بھی ارز کرنے کی جسارت کی تھی آج پھر کر دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں اگر اس بات کو بھی مان لیا جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ پہلے انہوں نے حصہ لے لیا اور آج ان پہ بقول آپ کے زیادتی ہو رہی ہیں یا جماعت ٹوٹ رہی ہے ہمیں پہلے آپ اگر حصہ دیتے ہیں تو اس کے بعد زیادتی ہیں کرتے ہیں نہیں پہلے ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس کے بعد بقول آپ کے حصہ ملتا ہے پھر مجھے یہ بتا دیں کہ مظلوم کون ہوا اور ظالم کون ہوا آپ میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو اس کا ریاکشن لیتے ہیں اور آپ دوسرے کو پہلے گھیش کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سر کیوں شکر پہلے کھاؤ یا بعد کھاؤ دونوں نے کھایا آپ نے وہ سارے فائدے اٹھائے جو فائدے آپ اٹھا سکتے تھے نظام کے آپ نے اپنے کیس ختم کرایا آپ نے دیکھیں نظام آپ کو بڑی لادلہ بنا کے جس کو آپ کہتے ہیں وہ لادلہ ہے نظام بڑا لادلہ بنا کے میاں صاحب کو لندن سے لے کر آیا بڑی فین فیر کے ساتھ اسلامباد لینڈ کی انہیں پتا تھا کہ ان کو کوئی پائی کا لالکرفتہ نہیں کہا سکتا یہ نام ناصب بات ہے کہ آپ اپنی بات کر لیتے ہیں دوسرے کو مکمل نہیں کرنے دے رہے بڑی معذرت سے میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے لندن بھیجا کس نے مجھے وہ حالات بنائے کس نے مرے لیے دوزار چودہ کا دھرنا کس نے دلوایا مجھے دوزار ستارہ میں سزا کس نے دی مجھے دوزار اٹھارہ میں الیکشن سے باہر کس نے رکھا مجھے دوزار اٹھارہ سے مجھے آپ تو کہتے ہیں کہ ان کی جماعت ہو دی گئی میاں صاحب اسی نے جس نے یہ کیا آپ نے کہا دھرنا دوزار ستارہ میں سزائیں آپ کے مخالف کو چالی سال کی سزا ہو گئی آپ نے کہا دوزار اٹھارہ کا الیکشن آپ تو فارم سندہ لیں آپ تو اٹھارہ بیس سیٹوں کی حکومت منا دی آپ کی دوزار انیس میں آپ نے کہا ہمیں باہر لندن بھیجا گیا شکر کریں بھیج دیا گیا وہ تو اندر بیٹا سر رہا بھی جتنا سوال کرنے میں آپ ٹائم لیتے ہیں اتنا کم از کم جواب لینے بھی ٹائم دے دیں میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں دیکھیں کاشپ بات سیدھی سی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس کے بعد مجھے رلیف ملتا ہے کیا مجھے میں اس مستحق تھا کہ میرے پر ظلم کیا جائے اور کیا ظلم ہونے کے بعد اس کا مدعویٰ کیا جائے تو وہ رلیف دیتے ہیں کہتے ہیں آپ اس کو اور جس کو آپ پہلے لادلہ بنا کے دوزار اٹھارہ میں بٹھاتے ہیں دوزار چودہ میں دھرنا دلواتے ہیں اور اس کے بعد وہ کچھ کر نہیں پاتا اور آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترتا معیشت کا بیڑا گھر کر دیتا ہے پاکستان کی بائی و بربادی کر دیتا ہے سفارتی عداب ختم کر دیتا ہے دنیا میں تنہا کر دیتا ہے مالیاتی عدارے آپ کو جواب دیکھے چلے جاتے ہیں آپ اس سے راجع جاتے ہیں راجع جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ہے کہہ رہے ہیں یہ پاکستانی بہت احسان ہے کہ لجنٹوباد عمران خان کے خلاف سارا کچھ وہ اور آپ کے احسانے ہو مسئلہ یہ ہے سیاست میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون کیا سوچتا ہے یہ فیصلہ اس ملک کے پچیس کرون لوگوں نے کرنا ہے کہ آخر ہونا کیا ہے کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات کس نے کروائے تھے اور دوزار چوبیس کے انتخابات کس نے کروائے تھے یا کن پہ الزام یہ آتا ہے یہ آٹی ایس بٹھانے کا الزام کس پہ آتا ہے اور فارم فورٹی سیون کیا پیدا بار یا فارم فورٹی سیون یہ تو مسئلہ ہے کسی کا بینیفیشری آت ہے ایک کا بینیفیشری تریقین صاحب تھی اور عمران خان صاحب تھی یہ تو نہ کہیں کہ وہ حرام ہیں اور ہمارا والا حلال ہے میں غلط تو دور ہوئی ہے میں یہ کہہ ہی نہیں رہا میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا میں تو بات ہی اور کرنا چاہتا ہوں میں تو آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرے بھائی نائنٹی سیون میں جب انتخابات ہوئے اس وقت بھی ہمیں دو تھائی اکثریت ملی جب ہم نے پاکستان کے دفاع کو لاقابل تصہیر نائنٹی ایٹ میں بنایا تو ایک مینہ گزرا اور بینر لگ گئے کہ پہلے اتصاب پھر انتخاب اور یہ کس نے لگائے تھے عمران خان اور تحرم قادری نے لگائے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ نائنٹی نائن میں پرویز میں شرف صاحب نمودار ہوئے اور پاکستان کی بربادی کر کے چلے گئے آپ کی باتیں تاریخی طور پر درستہ ہیں پر مسئلہ یہ ہے اس ساری بیعث کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب تک بینیفیشری ہیں تب تک آپ کو اعتراض نہیں ہے اگر آپ کے خلاف کچھ ہو تو آپ کو بہت اعتراض ہے میں اس پر اب مزید بات نہیں کرنا چاہتا یہ تاریخ کا بڑا لمبا ہو جائے گا میرے آخری دو سوال میاں صاحب کیا طریقہ انصاف سے بات چیت ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ بیچاری حکومت ہے اس مطلب آپ کے پلے تو کچھ نہیں ہے لیکن کہا کوئی ڈیل ڈول ہو گئی تو آپ کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک میں نے بیچاری حکومت کہا اس لیے کہا کہ جو مذاکرات کرنے والے ہیں دوسرا فریق وہ کہتا ہے ان کے پلے کچھ نہیں ہے تو ہم نے اس سے بات کرنی ہے جن سے ان کو گلہ ہے بقول ان کے تو بھائی پھر ہم بیچاری ہوئے نا حکومت سر آپ اپنے لیے جو بجیل ہم سے استعمال کریں مجھے کوئی اعتراض میں ہے تو بڑا خوش میرا خیال ہے آپ اپنے لیے بیچاری کا لبکل استعمال کریں آخری بات ہوتا ہے میاں صاحب کیونکہ میں نے بریک پہ جانا ہے نہیں نہیں یہ پہلے اس کا جواب لے لیں اس کا جواب لے لیں میری ارس سنیں آپ نے کہا کہ آپ کو اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر ان سے کوئی ڈیل ہو جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات پہ کہ نو دس مئی کرنے والے پبلکلی معافی مانگ لیں عمران خان صاحب اور جس سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں کر لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یا اگر کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے کسی اور طرف سے سہولت کاری جہاں سے ہوتی آئی عمران خان کو یا وہ ایک سیکنٹ وہ یا یہ کہہ دیں کہ نو دس مئی انہوں نے نہیں کیا دونوں پارٹیاں کوئی ایڈمیشن کریں آخر میں یہ بتائیں سر صرف لوگوں کی خاطر اور اپنی سمجھ کی خاطر یہ جو علی امین دو دفعہ گئے ہیں یہ کسی وجہ سی اڈیالے کے دروازے کھلے ہوں گے دیکھیں میں بڑا کلیر ہوں کہ دو دفعہ اسلام آباباد پہ چڑھائی انہوں نے کی ایک دفعہ آٹھ گھنٹے میسنگ پرسن رہے اور ایک دفعہ چوبیس گھنٹے میاں صاحب دو دنوں میں دو ملاقاتیں کل بھی جیل کے دروازے کھلے اور علی امین گننپور اور بیریسٹر گوھر گئے آج بھی ملاقات ہوئی یہ ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد خبر آئی کہ عمران خان صاحب کی زمانت ہو گئی ہے توشہ خانہ ٹو میں پھر یہ بھی کہا گیا ان کے وقیر کی جانب سے اب تو کوئی اور کیس ہے نہیں بعد میں عطا تارر صاحب کو کیسوں کی فیرس لے کر چال رہے ہیں لیکن آپ کا پہلا امپوریشن کیا تھا بہت سے مسلملی گونوالوں کی مشکل ٹینشن ہو گئی تھی شروع چلے انج کر لو ٹینشن تھی ان کو جب میری بات رہی کے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے شاید کچھ معاملات اے ہو گئے مجھے کنسرن ہے خوشی بھی ہے بیل ہوئی اور افسوس بھی ہے کہ بیل ہوئی اب دونے چیزیں ساتھ چل رہی ہیں اور غیر ممولی حالات ہیں اس کی وجہ یہ ہے سب ایسے اتنے سارے اموشن آپ نے کٹھے کیسے کیے میاں صاحب افسوس بھی ہوا خوشی بھی ہوئی مایوسی بھی ہوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ کاشف عباسی صاحب خوشی اس بات کی ہے کہ چلیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میریڈ پر فیصلے ہو رہے ہیں بقول پی ٹی آئی کے اور ان کو کسی ادارے ایک پر اعتماد ہے اور باقی اداروں پر اعتماد نہیں ہے یا جب تک ان کو ریلیف ملے گا ان کی مرضی کے مطابق اس وقت تک اعتماد ہے اور اس کے بعد یہاں بھی اعتماد نہیں رہے گا پر یہ تو ہمارا سیاسی علمیہ ہی یہی ہے نامیہ صاحب لیکن میرا خیال تھا آپ کہیں گے کہ مجھے مایوسی ہوئی اس عدالت پر جس نے بیل دی دی میرا خیال تھا آپ کہیں گے کہ مجھے خوشی ہوئی اس بات پر کہ آٹھ ہے فیاریں اور ہیں اور عمران خان باہر نہیں آئے گا اور میں نے کہا آپ نے شاید سوچا اور کیا کہیں گے کہ افسوس ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کتنا کچھ ہو گیا سینس بات کا افسوس ہوا کہ یہاں پتہ نکال کتنے والی گئی ہے اور سانو دس اینی کی زن ہے مجھے جو مایوسی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک سو نوے میلین پاؤنٹ بھی کلیر نہیں ہے تو شاہ خانہ ٹو بھی کلیر نہیں ہے نو دس میری بھی کلیر نہیں ہے ڈیٹ سال ہو گیا ہے ڈیٹیں پڑھ رہی ہیں فیصلے نہیں آ رہے اور اس دوران جو دہشتگردی پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے اور آئے روز جو ہمارے شہدہ کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اس کے بعد ایک سوپر پاور کی جو چیف ایگزیکٹیو ہے ان کا چینج ہونا کانگریرس کو خط لکھا جانا کانگریرس کا آنے والے دنوں میں دباؤ ڈالنے کا اندیہ دینا یا آج بھی جو دباؤ ہے وہ کتنا لیا جا رہا ہے اور کیوں لیا جا رہا ہے اور جو دباؤ دینے والے ہیں وہ کبھی بھی میں بڑا کلیر ہوں اور آپ بھی کلیر ہوں گے یقینا کہ وہ اپنے مفادات کے بغیر کسی دوسری ریاست میں مداخلت نہیں کرتے جہاں ان کے مفادات جڑے ہوتے ہیں وہ اسرائیل کو بھی سپورٹ کر دیتے ہیں یہ بتائیں میاں جاویل لطیف صاحب کیا کوئی بات چیر چل رہی ہے طریقہ انصاف کے ساتھ آپ کے حکومت کے دیکھیں حکومت بیچاری کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں اگر چلتے ہوتے تو کاشف واسی صاحب بھی باخبر ہوتے اور تھوڑا بہت میں بھی ہوتا اور جہاں تک پہلے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں میاں صاحب حکومت آپ کی بیچاری ہے ہاں جی آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حکومت بیچاری ہے یار آپ میرے موں سے ہی کہلوانا چاہتے ہیں کاشف واسی صاحب یہ تو سادہ اکثریت نہیں رکھنے والی جماعت بھئی جو دو تائی اکثریت جب ہمیں ملتی ہے یا کسی اور کو ملتی ہے وہ بھی بیچاری اکمت ہوتی ہے آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں مگر میں یہ آپ کو ضرور کہنا چاہتا ہوں سرکار اکثریت رکھنے والے کو بھی اگر اس وقت معصومی مظلومی اور وہ اپنے پرائیم نسٹر کو نہ بچا سکے دوزار چودہ کے دھرنے دلوا دیے جائیں اور اس وقت سے میں آج تک کہتا آ رہا ہوں کہ سہولتکاری موجود ہے سہولتکاری موجود ہے مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ سہولتکاری کہاں سے آگی بھئی آج کی آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں یا آج کی عدلیہ کو کہہ رہے ہیں یا آج کے دیگر اداروں کو کہہ رہے ہیں میں بھائی عرض کرنے کی جسارت جو کرتا ہوں میرے لیے سارے ادارے قابل اعترام ہیں اداروں میں بیٹھے کچھ شخصیات جو ہیں وہ سہولتکاری دے رہی ہیں آج بھی آپ جو گنڈاپور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ دو دفعہ وہ گئے ہیں بغیر پرمیشن کے تو نہیں کچھ آ سکتا تو پھر آپ پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں گنڈاپور آ رہے ہیں جا رہے ہیں میری آنیاں جانیاں بیکھو یا باقی لوگوں کا حوالے سے آپ سن رہے ہیں ایٹنشن مسلم بکموں نے جو اور لوگاں ہی ہے میاں صاحب آنیاں جانیاں کیوں ہو رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آنیاں جانیاں جہاں سے سہولتکاری ہوتی ہے اور جہاں سے اشارے ہوتے ہیں اور جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں اور جہاں سے پھر ساکر نصار نکلتے ہیں یا جہاں سے فیض حمید صاحب نکلتے ہیں اور فیض حمید صاحب کے حوالے بھی تھوڑا سا ضرور از کر دوں کہ اس دس دنوں کی کال جو لوگ کہتے ہیں بغیر پیاری کے کال دے دی گئی بھائی بات یہ تھی کہ ایک ایشو نہیں تھا ملٹیپل ایشو تھے ان دس پندرہ دنوں میں ہونے والے جس کو دیکھتے ہوئے کال دے گئی حضرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ کاشف عباسی نے کیسے میاں جویر لطیف کے موہ سے یہ بات اگلوائی کہ ہماری حکومت بیچاری حکومت ہے مطلب ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں یہ تو کٹ پتلی حکومت ہے ان کو اقتدار کی کرسی پر بٹھایا گیا ہے فیصلے کرنے کا اختیار ان کو نہیں ہے ناظرین کیونکہ یہ حکومت عوام کے منڈیٹ سے نہیں آئی اس لیے یہ فیصلے تو کر ہی نہیں سکتے فیصلے تو کئی اور ہوتے ہیں اور اب عمران خان کی رہائی کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے جو کہ اس بیچاری حکومت کو پتا ہی نہیں ناظرین آپ عمران خان کی رہائی کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ